السلام علیکم آج ہم آپ کو آلو اور گوشت کے کباب کی ریسپی بتانے جا رہی ہوں تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی کو سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے آلو لے لیا ہے اور اسے ہم نے وائل کر لیا ہے اور اس کا ہم نے چھلکا اوپر سے اتار لیا ہے اس کے بعد میں نے گوشت لے لیا ہے اور اسے وائل کر کے اسے میں نے ہاون دستے میں بلکل باریک چاپ کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ بھی اس طریقے سے کر لیں اس کے بعد میں نے یہ لیا ہے کٹر مرچ پوٹی بھی مرچ دو چمچ یہ ہری مرچ پیسٹ لیا ہے ایک چمچ اور یہ میں نے لیا ہے اور میں نے تھوڑا سا لیا ہے گرم مسالہ ایک چمچ جتنا اور یہ لسن لے لیا اور میں نے اسے پیس لیا ہے ادراک ایک چمچ پیس ہوا اب ہمیں اسے ایٹ کرتے ہیں آلو میں ان سب چیزوں کو اور پھر اسے ایٹ کر لیتا ہے یہ گوشت ہم نے ایٹ کر دیا اب ہم اس میں سارے مسالے ایٹ کر دیں اور پھر ہم ان سب کو آپس میں میش کر لیں گے اب ہم اسے ان سب کو میش کر لیں گے آپ نے بھی سچی طریقے سے میش کر لینا ہے اسے ان سب کو اب یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے میش کر لینا ہے بلکل میش نہیں کر میں نے دیکھیں اسے بلکل تھوڑے تھوڑے پیسز اس میں رہتے ہیں اور یہ ہماری پوری میش ہو چکی ہے اب ہم اس کے کباب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اب ہم اس کے کباب بنا رہے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو گول شیپ میں راؤنڈ شیپ میں کر لینا ہے اگر آپ کے پاس کٹر ہے تو آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں اس سے ہی بہت زیادہ بڑے نہیں ہونے چاہیے نارمل سائز ہونے چاہیے جیسا آپ لوگ پسند کریں یہ دیکھیں یہ ہم نے یہ کباب بنا لیا ہے اسی طریقے سے آپ دوسرے بھی سارے کباب بنا لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے چولے پہ تیل کو گرم ہونے کے لئے لگ دیا ہے تیل جب کھولتا وہ گرم ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں کباب فرائے کر لیں گے اچھا کباب فرائے کرنے کے لئے میں نے ایک انڈا لے لیا ہے اس کو پھیٹ لیا اچھی طریقے سے اب ہم اس میں یہ کباب کو انڈے میں ڈپ کریں گے دونوں سائٹ سے اب ہم اسے چولے پہ ڈالیں گے اب ہم اسے فرائے کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے سائٹ کباب اسی طریقے سے فرائے کر لینی ہے اور فرائے اسے نورمل آنچ پہ کرنا ہے میڈیم آنچ پہ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے کباب ریڈی ہو رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کباب ریڈی ہو گئے ہیں اس کے ساتھ چٹنی کیچپ اور یہ ہم نے کھلات بھی کٹ لی ہے اور یہ نہایت تیسٹی کباب لگ رہے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اور ہمارے کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تیسٹی اور مزیدار کباب تیار ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے یہ روٹی بھی رکھ لی ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں ضرور بتائیے گا کیا آپ کی کباب کیسے بنے ہیں اللہ حافظ